اسلام علیکم ناظرین دوستو آج سنڈے اور صبح بخیر آپ سب لوگوں کو کہتے ہیں یہاں پہ دوستو کافی سارے سوالات ہیں کہ آن لائن کس طرح سے ہم اپنا سیونگ اکانڈ یا قومی بچت کا اکانڈ اوپن کر سکتے ہیں دوستو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کلیر کرنا چاہوں گا کون کون سے اکانڈ آپ اس وقت اوپن کر سکتے ہیں اور ان کے لئے کون سے ڈاکومنٹیشن آپ کو چاہیے ہوگی یعنی دستویزاد یا قاقزاد جسے ہم زبان میں کہتے ہیں کون سی ڈاکومنٹیشن آپ کو چاہیے ہوگی یہ آپ کو بتا دیتا ہوں پھر آگے ایک میں ڈیٹیل ویڈیو شیئر کروں گا جس میں سٹیپ بائی سٹیپ ہم فارم فیل کریں گے اور اس میں میں آپ لوگوں کو اکانڈ اوپن کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا اس ویڈیو میں جسٹ آپ اپنے ڈاکومنٹس نوٹ کر لیں وہ اپنے پاس اویلیبل رکھیں اور اس کے بعد آپ ویڈیو کو دیکھ کے اکانڈ اوپن کر سکتے ہیں ویڈیو نہ بھی دیکھیں تو یہ اگر ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں تو آپ سمپلی اپنے آئی ڈی کارڈ نمبر کے ذریعے جو قومی بچت کی ایپ ہے اس کے اوپر آپ دو طرح کے اکانڈ اوپن کر سکتے ہیں ایک کنونشنل اور ایک اسلامک کنونشنل میں آپ کو پتا ہے جو عام سیونگ اکانڈ ہے جس میں آپ کو سیم پرافٹ ملتا ہے جو سروہ اسلامک سیونگ ہے اس کے برابر یہ لیکن سروہ جو ہے وہ اسلامک ہے اور جو دوسرا ہمارا ریگولر سیونگ اکانڈ یا کنونشنل اکانڈ بھی اسے کہا جاتا ہے تو وہ آپ کا ایک سمجھیں کہ وہ کنونشنل اس کو نام دیتے ہیں تو اب یہ دو طرح کے اکانڈ ہیں تو زیادہ زیادہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جو اسلامک سکیمیں ہیں سوز سے پاک ہیں ان میں ہم نے انویسٹ کرنا ہے تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اگر سروہ ٹھیک ہے تو باقی ساری بھی ٹھیک ہیں اور یہاں پہ کوئی کرزے والا جو سین ہے نہیں ہوتا باقی آپ اپنی تسلی تحقیق سے تحقیق کرنے کے بعد آپ اپنی انویسمنٹ کریں میں کوئی مفتی نہیں ہوں یا میں کوئی فینینشل ایڈوائزر نہیں ہوں جیسے آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو کوئی بھی کام یا کوئی بھی فیصلہ کرنے میں کہ کس بچہ سکیم میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو انویسمنٹ ہے اس کے لیے آپ کو کون کون سے ساری اکانٹ اوپن کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہوگی تو نوٹ کر لیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اصلی جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کی آپ کو تصویروں کی ضرورت فرانٹ بیک کی ضرورت پڑے گی اور اس کے ساتھ آپ کے جو سگنیچر ہیں جو آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہیں وہ آپ نے کسی وائٹ پیپر کے اوپر جو ہے سائن کر لینا ہے ایسے کریں کہ آپ دو سگنیچر کر لیں ایک اوپر ایک نیچے تو اس کی آپ تصویر بنا کر رکھ لیں یا اگر سکین کرا لیں تو وہ آسانی ہوتی ہے لیکن اگر آج کل کون بہت اچھے آگئے ہیں آپ تصویر بھی بنا لیتے ہیں تو وہ ایکسیپٹبل ہوتی ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا یہ دو چیزیں ہوں گئیں اس کے بعد آپ نے سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے پروف آف انکم اچھا پروف آف انکم میں مسئلہ کہاں پہ ہمیں پیش آتا ہے کہ جو لوگ سیلیڈ پرسن ہیں وہ تو اپنی سیلری سلپ دے سکتے ہیں جو بزنس مین ہیں وہ اپنا جو لیٹر ہے جو ان کے بزنس کا لیٹر ہے وہ دے سکتے ہیں جس کے اوپر ان کا نام نمبر اور اگر وہ لیسانس نمبر ان کے پاس ہے تو وہ لکھا ہوتا ہے یہ بزنس مین کے لیے ہو گیا اب جو حضرات ویلے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے یا جیسے ہوتا ہے کہ اوورسیز سے پاکستانی واپس آتے ہیں تو ان کے پاس پیسے شہسے ہوتے ہیں تو وہ قومی بیجت میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے جو عام سیٹیزن ہیں وہ کیا کریں تو اس کے لیے بھی جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بقیدہ میری اس کے اوپر قومی بچہ سے جو ان کی ہیلپ لائن ہے اس پہ بات ہوئی کیونکہ میں نے اکانٹ جو آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کی ہے اس میں اکانٹ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا تو ریجیکشن کے بعد پھر میں نے ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو میں نے ان سے رابطہ کیا کہ بھئی یہ سین ہے اب جو بندہ جس کی جوب نہیں ہے جس کا بیزنس کا ثبوت نہیں ہے تو آپ کیا اس کو اکانٹ آپن کرنے کی سہولت نہیں دیتے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ نے ایک بیان حلفی ساتھ میں آپ کی پانچ تصویریں ہوں گی یہ لے کے آپ چلے جائیں بیان حلفی وہیں قریب سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر آپ کے پاس سٹرام فروش وغیرہ بیٹھا ہے تو وہاں سے بھی آپ بنا سکتے ہیں پہلے قومی بچہ سے جا کے تسلیح کر لیں کہ ہم نے اس کے اوپر لکھوانا کیا ہے تو وہ آپ جناب بیان حلفی دیں گے اور اس میں جو انہوں نے مجھے بتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس اپنی سیونگ ہے یہ آپ نے لکھوانا ہے اور ہم اپنی قومی بچہت میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتا دیں گے اس کے اوپر کہ یہ میری فلان جگہ سے انکم جیسے آپ نے چاہے اگر واپس آئے ہیں اور آپ کے پاس سیونگ ہے ارننگ ہے اپنی وہ شو کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایک بزنس میں ہیں آپ کے پاس ثبوت میں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو بغیر لسنس کے کام کرتے ہیں ایسے کافی سارے کاروبار ہیں تو وہ لوگ اگر انویسٹ کرنے جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہوگا کہ وہ سیمپل جو ہے ایک بیان حلفی دیں گے کہ ہمارے پاس ہماری سیونگ ہے اور اپنے پیسے ہیں یہ ایکچلی ہوتا ہے یہ جو آپ کو پتا ہے کہ فیٹف نے پاکستان کو گری لسٹ میں ڈال دیا تھا اور منی لانڈرنگ والا جو سین ہے اب کچھ لوگوں کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ پروف آف انکم جو ہے پوچھا جاتا ہے تاکہ قومی بچت کے پاس جو ہے وہ آپ کا ثبوت رہے کل کو کوئی آپ کے بارے میں تسلی کرتا ہے پوچھتا ہے ایف بی آر پتا کرتا ہے تو آپ کا جو ڈیٹا ہے وہاں پہ ہونا چاہیے کہ اس بندے نے اپنے بیان حلفی جمع کر آیا کہ یہ میرے اپنے ذاتی پیسے ہیں اور میری اپری محنت کی کمائی ہے یا میری سیونگز ہیں تو اس میں یہ تمام جو حضرات ہیں اس میں یعنی خواتین بھی ہیں اور جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اسی طرح یہ پروف آف انکم جو ہے وہ دے سکتے ہیں یعنی پانچ تصویریں اس ٹام پیپر ساتھ ہوگا یعنی بیان حلفی اور آپ قومی بچت چلے جائیں گے وہاں پہ آپ کا اکانٹ جو ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا اس کو کی وائی سی بھی کہا جاتا ہے تو آپ کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ لے لیں گے اور اس کے بعد آپ کا اکانٹ جو ہے وہ اوپن کر دیا جائے گا اب یہاں پہ پھر سے میں ریپیٹ کر دوں کونسی چیزیں ہوگی ایک آئی ڈی کارڈ آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو سگنیچر ہیں وہ ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پروف آف انکم اور پھر جب آپ آن لائن اگر اکانٹ اوپن کر رہے ہوتے ہیں تو کیمرہ اوپن کر کے سیلفی یہ پھر آپ کا جو فیس ہے یہ آپ کا سمجھیں کہ فوٹو بھی اس میں لے لیا جاتا ہے تو اس طرح سے آپ کا اکانٹ جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں کافی سارے لوگوں کے سوالات آ رہے تھے میرے پاس وٹس اپ گروپ میں بھی اور جو یوٹیوب کے اوپر کمنٹس ہیں یا فیس بک کے اوپر کمنٹس ہیں تو آن لائن اکانٹ اوپن کرنا اب مشکل نہیں ہے لیکن ڈاکومنٹیشن آپ کے پاس پوری ہونی چاہیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرتے ہیں چینل پہ پہلی دفعہ تو چینل کو سبسکرائب کریں حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی انفرمیشن نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک اللہ حافظ